السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فش کے کباب یا فش کے کٹلس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ یہاں پر فش کے کباب بنا لیں گے جو بچے بڑے بڑے سبھی بہت ہی شوق سے بہت ہی آرام سے یہ کباب کھا سکتے ہیں بہت سارے آپ نے کباب کھائی ہوں گے لیکن ایک دفعہ یہ میرے انداز سے میرے طریقے سے بنائیے گا بہت ہی لزیز بنتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے حریمش لے لیں چار عدد لسن کی کلیاں لے لیں چھ سے سات عدد اور ہر دھنیاں لے لیا ہے ہاف کپ اور ایک انڈا لے لیں گے اور یہاں پر فش جو ہے تقریباً چار سو گرام فش ہے یہ اور جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کسی بھی اچھے برینڈ کا کباب مسالہ لے لیجے وہ ہم یہاں پر ڈالیں گے اور کون فلور اس کے اندر جائے گا تو جلیے جب سب سے پہلے ہم یہاں پر فش ڈال دیتے ہیں فش کو اچھا سا میں نے دھو لیا تھا فنگر فش ہے میرے پاس اور اس میں میں نے سارا مسالہ اس پر ڈال دیا جس میں حریمش حرہ دھنیا اور لسن ہے ادرک نہیں جائے گا اس میں اور یہ ہے کباب کا مسالہ جو آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے سکتے ہیں اس کے یہاں پر میں ڈال دوں گے تین ٹی سپون اور یہاں پر ڈالنے کے بعد جو ہے ہم یہاں پر ڈال دیں گے کون فلور کون فلور بھی میں ٹی سپون کے حساب سے ہی یہاں پر ڈال رہے ہیں تو تقریباً تین ٹیبلی سپون میں نے ڈال لیں اور انڈے کو ہم اچھا سا پھیٹ لیں گے تو ابھی احتیاطاً جو ہے میں انڈہ یہاں پر آدھا ڈالوں گے باقی اگر ضرورت ہوئی تو باقی پھر انڈہ ہم بعد میں ڈال لیں گے اور تاکہ ہماری جو مشلی کا مسال ہے وہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے آدھا انڈہ روپ لیا ہے یہاں پر اب اس کو خوب اچھا سا ہم نے پیس لینا ہے اور اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ مشلی کے جو ہے سل کے ساتھ یا جو امام دستہ اس کے ساتھ آپ باریک باریک اس کو کچل سکتے کوٹ سکتے بلکل مشلی ریشہ ریشہ ہو جائے بہت ہی نازک ہوتی ہے باقی جو چیزیں وہ آپ اس طرح باریک اس میں چوپ کر کے ڈال سکتے جیسے ہرہ دھنیا ہو گیا یہ سب آپ چوپ کر کے باریک کر کے ڈال سکتے تو یہاں پر میں اس چیک کر رہی تھی گوشت کو تو تھوڑا سا ہارڈ لگا تھا تو میں نے یہ آدھا انڈہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے تو پورا ایک انڈہ جو ہے وہ اس میں جا چکا ہے اور اوپر اسے میں اس کو ساف کرتے ایک دفعہ اور اسے مکس کر لوں گے یہاں پر بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ اور بہت ہی مزے کی چیزیں ہیں اس کے اندر اس کی وجہ سے جو ہماری کٹلس ہیں یا فش کے کباب ہیں بہت ہی لذیذ لگتے ہیں تو یہاں نمک ہم چیک کر لیں گے جیسے کہ یہاں کم تھا تو میں نے ہاف ٹی سپون نمک اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ نمک مسالے میں بھی موجود ہوتا جو پھر ہم نے ڈالا تھا کباب مسالہ اس لئے میں نے نمک نہیں ڈالا تھا اس کے بعد پھر میں نے چکنے کے بعد پھر نمک ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور یہاں پر یہ سارا کباب کا مسالہ ہم نکال لیں گے بس اس کے اندر اب کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے سمپل اس کے شامی کباب کی طرح بنا لینا ہے یا پھر آپ اسے فنگر سٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کانٹر میرے پاس اس میں ہاتھ میں تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ فش کباب کا جو مسال ہے اس کو ہم ہاتھ میں جب لیتے ہیں تو اس کو تھوڑی ہم نے ایئر نکال لی ہوتی اس لئے مٹھی میں دونوں ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں کانٹر نکل آئے اس میں اور یہ اچھا ہی ہوا گی کسی کی موں میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ یہی پہ اچھے سے چیک کر لیں اور اس کو نکال لیں جب آپ دونوں ہاتھوں کے مدد سے اس کو دباتے ہیں تو اس کی ایئر نکل جاتی ہے پھر یہ کباب کی اب اس طرح شیف دے لیں تو شیف جو اب آپ نے مرضی کے ساپ سے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں میں نے شامی کباب کا شیف دیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں اس کو تھوڑے سے آئل کے ساتھ آپ یعنی دو سے تین ٹیبلی سپون آئل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں ہاف کپ کے برابر اس کے اندر آئل ڈالوں گی اور یہاں پر جیسے آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے ایک کباب کو ڈال کے چیک کرنا ہے آپ نے ایک دم ہی سارے کباب فرائے کے لیے نہیں ڈالنے ہیں بلکہ آپ نے پہلے ایک ڈالنا ہے اگر وہ سیٹ ہے بکھر نہیں رہا بلکل بہترین ہے تو پھر آپ اس میں سارے کباب ڈال سکتے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑا سے اسے روکا ہے اور جب پلٹا ہے تو یہ بہترین تھا اس میں اور اگر آپ کی کباب بکھر رہے ہوں ٹوٹ رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر انڈے کو الگ سے پھیٹنا ہے اور ان کباب کو جو آپ نے انڈے میں ڈپ کر کے پھر فرائے کرنا ہے تو یہاں پر مجھے ضرورت نہیں پڑی بہترین یہ کباب ہمارے فرائے ہو رہے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے اس کو گولڈن کرنا ہے کیونکہ بہت باریک پی سوا بھی ہے اور فش جو ہے وہ ویسی ہی بہت جلدی ہو جاتی ہے تو یقین کریں جو ہم نے کباب مسالہ ملائے اس کی وجہ سے اور دھنیا مرچے کی وجہ سے بہت ہی لزیز بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں فش کے کباب تو بالگل بنائیے کہ میرے انداز سے میرے طریقے سے اور یہاں پر اس کو گولڈن کریں گے اور اس طرح ہم اس کو نکال لیں گے یعنی یہ ایک سائٹ پہ آپ نے کم سے کم دو سے تین منٹ دینا ہے پھر دوسرے سائٹ پہ آپ نے دو سے تین منٹ دینا ہے تو اتنی کونٹیٹی میں جو ہے میں نے تھوڑے سے بڑے سائز میں کباب بنائے تو یہ تقریباً بنے ہیں چار پانچ چھ چھ سات کباب بنے ہیں یہاں پر ہمارے یہ ٹوٹل اور اگر آپ تھوڑے سے چھوٹے کر دیں گے تو کم سے کم دس کباب تو یہ بنی جائیں گے تو یہاں پر یہ ہمارے کباب ہو گئے ہیں تیار اب میں اس کو توڑ کے آپ کو دکھاتے ہوں کافی گرم ہے ہاتھ بھی جل رہا ہے لیکن آپ کو دکھانا ضروری ہے گرمہ گرم ہمارے یہ فش کباب آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بلکل پک چکے ہیں بلکل بھی کچھے نہیں ہیں تو اس لئے آپ نے دو سے تین منٹ لازمی دینا ہے اور اس کے ساتھ چٹنی لے لیں ہری چٹنی بنا لیں یا کیچپ کے ساتھ بچوں کو دیں یا کینگے بہت ہی لا جواب ہے دہی کرائیتے کے ساتھ سالات لے لیں روٹی لے لیں اس کے ساتھ بہت ہی لا جواب لگتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ریسپی ضرور اچھی لگی گی انشاءاللہ جب بھی آپ بنائیں گے اور اگر میرے چینل پر آپ نئے آئے تو ضرور سبسکر کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملیں اور اپنے دوست فرینڈ میں اپنے حباب میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ